موسیقا اپنی کچھ رنگ نما لگ رہی ہے بنا نہیں دیتی اس گسے میں کہ کوئی مطلب سب برائیں گا نکال یہ منا بنائے گا یہ ہفتہ بار یہ لڑکے ہی کرتے ہیں السلام علیکم جب کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیرئی سے ہوں گے بڑیا ہوں گے میں بھی بڑیا ہوں خوش ہوں اور آج بہترین سب سے وارش ہو رہی ہے بہت زیادہ تو سب سوئے ہوئے ہیں ہماری گھر تو سو کر ٹائم گزار رہے ہیں ہم میں نواز پڑھ رہی ادھر اور باقی ریسٹ آف سب سو رہے ہیں میں تو خیر سوئی نہیں میں سوتی نہیں دوپیر میں تو میرے کبھاس کچھ کام تھے میں وہ کر رہی ہی اب سارے میں نے وہ ایڈیٹنگ کرنا تھا مجھے وہ میں نے کر لیا تھوڑا ریسٹ آف ہے لیکن ایڈو لیٹر اور ابھی فی الحال میں کچھن میں ہوں کیونکہ میری امی نے مجھے وہاں سے اٹھا دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں جو کام مطلب کھانے پنانے کی تیاری میں لگ جوں چھے بچ چکے ہیں کیونکہ اور آج ہم کچھوڑیا بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے ساری پروپریشن میں تھوڑی تھوڑی کر چکے ہیں تھوڑی تھوڑی کروں گی یہ ریسٹ آف دال ہے جو ایکسٹا تھی تو میں نے اس کو اس طرح سوک کیا تھا اب اس کا پانی میں نے ہٹا دیئے تاکہ میں اس کو سکھا لوں ایکسٹا ہو گئی تھی یہاں یہ وہ دال ہے جو میں نے بنائے ہے کیمے کے ساتھ اس میں میں نے نمک مرچی گرم مسالہ تیز بات کے پتے اور یہ سب چیز امٹال کے کیمے کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پریشر لگا لیا تاکہ دال ہے گلج ہے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے نا تھوڑا نزلہ ہوگی لگتا ہے طبیعت میری صحیح ہے ویسے اللہم دل اللہ کچھ ہوا نہیں ہے تھوڑا سا نزلہ تھنڈ ہو رہی ہے ناج کیا نا میں کیا کہہ رہی تھی بات بھی بھول گئی اس کو مجھے پیسنا ہے یہ جو دال بنی ہے تو کچھ رنگ نما لگ رہی ہے چلی ہم اس میں رنگ ملائیں گے تھوڑی میری شیور شیور کم ہوگی تو ٹیسٹ کر کے سیٹ کر لیں گے اس کو ہم اور اس کو پیسنا ہے پیسنا کیسے ہے بس گرائنڈر میں سمپلی ڈالوں گی اور پیس لوں گی اور جیسے ہم نے بنا کے دکھائے تھے نا میں نے آپ کو شامی قبام ویسے والی اس کی رکھنی ہے ہم نے مطلب چیزیں اور سیم پروسس رہے گا بس ہم نے وہ سادہ بنائیں تھی اور یہ ہم بنائیں گے مطلب آٹے کے ساتھ کچھوریاں تو آٹوں میں بنتی ہیں نا کچھوریاں پکوریاں چلو ٹھیک تو یہ ہم کریں گے میری آواز آج کچھ مندی بندی نکل لی نا میں دیرے بول لی سب سورے نا اس لئے چیک کر بولتی ہوں نا میکس ہے تھوڑا تیز آرچ میں تھیڑے تھیڑے بول لی آکے ابھی میں اس کام بہت ہم کرتی ہوں اور باقی ہم نے تو پیر میں کیا کھایا تو مجھے بھوک لگنے لگتی دوبارہ سے پہ دیکھیں چاول میں نے بنائیں تھے بہت تیسٹی بنائیں تھے تو پہر میں چمن میری تحریف کی میں بنائیں رہی تھی اس گصے میں میں نے حمد کی کہ میں بنا دیتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے پھر میں نے وہ بنا دی اور وہ الحمدلللہ بہت ہی تیسٹی بن گئی تھی چکن ڈال کے بڑھائی تھی میں نے تو تھوڑے چی کھاؤں میں پہلے پھر میں نے آٹا بنانا ہے مطلب آٹا گوندھنا ہے اور بس زیادہ کام کچھ ہے نہیں بس سمی پر پا یہ بنوائیں گی میرے ساتھ میرے کے کچھوڑیاں میرے یاد داش کھڑا ہوئے کیا آج میں بہت ساتھ بھولے جا رہی ہوں تو کچھوڑیاں ہمیں ملکے بنائیں گی تو زیادہ کچھ نہیں ویپس کرنے کو تھوڑا تھوڑا سا جو بھی ہے وہ میں کرتی چلوں گی اور کھاتے ہیں تھوڑا سا پہلے کھا لیتے ہیں بہت تیز موک لگ گئی بہت دیر ہو گئی ایک چلی میں کھانا کھائے ہوئے ہمیں ہمیں کوئی ایک بجے کے قریب کھانا کھائے تھے تو میرے اس نمال سے تو انوان لگائے جائے تو پانچ سے چھے گھلٹے ہو گئے ہیں کھانا کھائے تو بھوک لگنا تو لازم ہے تو اسے کھا لوں بچی بھی پتنا کس کی بھائی کی رکھی اچھا بھائی نے ساتھ نہیں کھایا لیٹ کھایا تھا ہم سے اور یہ ضرور انہوں نے دسترخان اٹھا کے رکھا اللہ توبہ دسترخان بھی ساتھ ہی رکھ دیا ہستغبار تب سے کم کرے تھی دیکھو یہ دیکھ رہے ہیں ہمڑی ہیں ہڈی ہیں ہڈی ہیں ستم پر پڑھی ہیں دسترخان بھی ساتھ پہ رکھیہ چل دیئے کوئی نہیں Let's do it Let's do everything faster than we will start of our work and later we can eat اس کو ڈھکتے ہیں بعد میں پھائیں گے جب کم دکھ جاتے ہیں تو پیر پہلے اس کو کرنا پڑتا ہے پرنہ ہماری امی نا پٹائی کریں گے کہ یہ بھی بھی دکھا پڑے توبہ ہی تو چلی جلدی سے میں کر دی ہوں پھر ملتی ہوں اسے پڑا پٹ تو جی مغرب کی آزان ہو چکی ہے اور یہاں سے سامیہ لگ گئی ہیں کلیننگ کرنے کر دی ہے مطلب انہوں نے اور باہر کی رہ گئی ہے اتنا گندہ ہو رہا ہے جلدی کرو ہمراض یہاں دیکھیں ہم نے وہ سب کچھ معاملہ تیار کر لیا ہے اس میں گرین چلیز ایڈ کر دیا اور ریڈ چلی پاورڈر ایڈ کر دیا ساست گرم مسال ایڈ کر دیا پسا ہوا اور زیرہ بھون کرمی تو یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی اور پھر آٹا وغیرہ میں نے بنا کر رکھ دیا ہے اور بس فٹا فٹ سے ہم کریں گے یہ کام ہوں میں جلد سے پہلے کچھن کو کرتی ہوں کلین بس میں نے ابھی کرا تھا پانچ ملٹ پہلے اور امی نے پھیلا دیا گیس تو صاف ہے دو بوند گر گئی ہیں یہ میں ہٹا دویا ہاں سے جو پھیلا ہے سب معاملہ چل دی سے پھر سب کچھ سارا کلین کرنے کے بعد ہی ہم کچھوڑیاں بنانا شروع کریں گے بس مممہ ہو گئی نا ساری پرپریشن بس نماز پڑھتے ہی فوراں سے لگ جائیں گے ہم بنانے کے لیے اور باقی معاملات ہم نے سیٹ کر لیے دیکھیں اس طرح مممہ زیرہ بھون رہی ہیں اس کے اوپر زیرہ بھوننے سے اس کی سمیل بہت اچھی ہو جاتی ہے دو چلی جاؤں سامیہ ہمیش الٹے وقت پر الٹے کام کرتی ہیں یہ مممہ بنا کر لائی نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ ذمہ سارے الٹے بےہدہ اور بے کار کام ہیں اچھے کاموں میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے ساتھی ساتھ نہ ہی نے وہ کرنے آتے ہیں کیا مممہ چلیے میں مممہ کی دومنٹ مدد کر کے آتی ہوں جی عمر بھائی کے ساتھ آگئے ہیں اسمائل ہمارے گھر اور آتے ہی توڑ پھاڑ مچا دی ہے اور بہت ہی زیادہ یاد کر رہے تھے ہم سب ان کو تو اسی لیے ہم نے ان کو یہاں پہ بلا لیا ہے اور یہ بھی بہت بہت خوش ہے ہم سب کو دیکھ کے اتنا کھیل لیں ماشاءاللہ سے ابھی آئیں اور آتے ہی ککو یہ وہ بہت لگ گئے کھیلنے سے میرے بابو پیار تو گدو ہیلو تو کہہ دو جانے نہیں ہے پہلے چارجنگ تو ہے اس میں آپ ہیلو بولو اتنا کھا ہے یہ دیکھ помощью کیلوی بابو حواللہ سے ہیلو بابو حواللہ صحیح ہیلو بابو حواللہ سے ہوئی جسہ سوچے فرائیں مرزم چھوٹی سوچے فرائیں وہ دکھاؤں بابو ایک ہوتی بن کے دکھاؤں مزیب ہے انہاں بن کے دکھاتا ہے موہ بنے کیوں بے بھی آپ نینی کر رہے ہیں گھٹے نینی کر رہے ہیں آپ آپ تو اپنا فون لے کے ہی نہیں آئے ہاں پہ فون تو لے کے ہی نہیں آئے اسمائل آج کل اپنا فون لے کے چلتے ہیں ہر جگہ چھوٹا سا دیکھیں ہمیں بہت پیار کرتا ہی ہے انہیں کککا بول کے دکھاؤ اس میں کککا بولو گاڑی لے کے جا رہے ہیں بچارے ہیں بزی ہیں کام پہ جاتے ہیں جب بھی ہم کہتے ہیں نا کال کر کے کہاں جا رہے ہیں اسمائل کام پہ پیارا ہے نا بہت زیادہ اب دیکھیں اندر سے شور کی آواز آ رہی ہوں در جا کے کھیل لے لگایا سامی کے ساتھ میں بھی اس کے ساتھ مزے کرتی ہوں اور یہ دیکھیں آتے ہی ان کو چھیڑ چھاڑ مچا دی بچاری سو گئے تھے میں نے ان کو ڈھک دیا تھا کور کر دیا تھا اور آتے ہی اسمائل نے کککو کیا ہو گیا کککو ایسے پوچھنے لگا ان سے چلو اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے بات تو کوئی ان کا پوچھو کککو کیا ہوا مولدائی نہیں بولو آہ میرا گھردہ بننے دوبارے لائن بننے اور بتاؤں چوچو تو نہیں آیا ہے چوچو آئی چوچو آئی چوچو آئی چوچو آئی چوچو آئی چوچو آئی چوچو نہیں آئی کھانا کھالا کھانا کھالا ایسے نہیں بولتے کھانا کھالا ایسے بولتے پیار سے تو بولتے نہیں ہوں کسی سے گر جائیں گے کھوکو فی چھوٹ لگ جائے گی ان کے وہ دیکھو کس طرح لٹکی ہوئی ہے آرے 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 کٹ لے گی آپ کے نہیں کرو ایسے میرے چندہ اوئی ہوئی اس کے پر نہیں ہے ابھی چھوٹی ہے وہ اپنے نیچے گرا دی ہمیر کر جائے گا ہاں 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 ڈر گئے ساو آپ سے آپ جو ان پر کیا ہوا کیا ہوا کر رہے ہیں اتنی زور زور سے ماردین اوپر رہنے چاہیے ہیں مار مار کے ایک بار پھر پوچھے گا کیا ہوا ہوا دانا آپ نے نیچے گرا دیا سارا ہم گا چلی دیں تک کیا پہ بہت grateful یو cartridges ہوا ہے یہ کہہ رہاsın بادری گا تک کیا پہ چلی دیا گیا جو آپ کو ضرور زور زور سے آؤں ہاں ہوا کری سے ڈیوینے پہ بیٹھے تو ڈیوینے پہ بیٹھیں سکتاしょう ہاں لارم weddings پہ بک کم دیا جو انڈ clicks ڈیوینے پہ بیٹھیکے نیچے گھتا گا ڈیوینے پہ بیٹھیں بیٹھے ہمنے اسمائل اپنا بیگ اٹھا کر لائے مجھے دکھانے کے لیے کیا remote กرائیں کسامان ٹنی بکھن کے لیے کیون لگ کر آیا آپ ہے مجھے دکھانے کے لیے کاخ ٹی ٹیڈ پر بھی نکال کے دکھا رہا ہے مجھے دکھاؤ دکھاؤ کیا Spitحی کو میں دیکھو تو میرے موُчно two خاصیwith کفڑیں عمت جائے ہیں اور اس تو کپڑ وای لائےتی آپ اپنے گھر سے اور پیڈر میں نے نکال کر لائے فیڈر بھی لائے تھے پیڈر پیتے ہو ہاں نہیں کہتے جی کہتے ہیں جوڑ سے تو بولو ادھر دیکھتے ہیں پیتے ہو پیڈر میرا گھنٹا آپ کو شوشو دمیارا بھاگ گیا ماشاءاللہ تو کھیل تھا اب ان کی ممہ دیکھیں گے نا کیونکہ وہ ٹینشن میں ہو رہی تھی کہیں یہ روئے نا تو یہ نہیں روئیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس بہت خوش کھیلیں گے مزے کریں گے آپ ٹینشن بلکل بھی نہ لیں اپنے مزے لیں اور اپنے حسین کے ساتھ کھیلتی پی رہیں تب تک اسمائل ہمارے ساتھ کھیلے گا دیکھ رہے ہیں کس طرح مزے کر رہا میرے گھٹا یاس چھوڑ دو میرے گھٹے کو چھوڑو چھوڑو یہ دیکھو چھوڑو چھوڑو میرے پیارے گھٹے کو چھوڑ دو اس کو کوئی نیلو اسے مجھ سے دور نہیں کرو ہے دیکھو میرا آدھ بہت ٹائٹ پکٹا کا میں نے نہیں پکٹا کا نہیں پکٹا چھوڑو 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 چھوڑا سامی آ کے پاس سے آنا چاہتے ہیں میرے پاس آجاو آجاو نہیں سامی ہی 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 سامینی کھکا کہتے ہیں موسیقی